اسلام علیکم اسلام میں آپ تابہ ہمیں بھو رہا ہوں جی جی صاحب سے میرا اس سواب تھا کہ کسی محروم کی تصویر اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں اور وہاں نماز بھی پڑی جائے آپ نے مرے ہوئے کسی عزیز کی تصویر گھر کے اندر لٹکانا اور پھر وہیں نماز کی ادائیگی کرنا شریعت کے مطابق اس کا کیا حکم ہے یہی پوچھ رہے ہیں نا آپ جی یہ تو میرے بچے جو دیواروں پر اسلام تصویروں کرنا یہ ہے تو جو کھم چینک تصویر کی گنجائش ہے وہ بھی نہیں نایزاز دیتے اتنا تو نہیں ان کو مقام دینا چاہیے کہ دیواروں پر لٹک رہے ہیں اور جیسے عزب کی چیز ہے گھر میں کسی نے بنا کر صندوق میں بند کر رکھی ہے یا کبھی دیکھ لیتا ہے وہ تو الگ بہت اتنی عزت کہ دیواروں پر لٹک رہے ہیں اور یہ مجسمیں آ رہا ان کے سامنے نمازیں پڑھتے ہیں یہ نہیں بچا درست اگر یادگار کے طور پر کوئی بنائی ہے تو رکھ رہے ہیں اس کو کسی صندوق میں کبھی دیکھنے کو جی چاہے دیکھیں دیادہ تو اس کو بھی کہتے ہیں حرام ہے مگر صحیح بات یہ ہے کہ جن تصویروں میں بےہیائی نہیں اور جن سے شرک کا کام نہیں لیا جاتا کہ بزرگوں کی بنائی ہوئی ہیں دکانوں مکانوں میں رکھیں ہیں کہ برکت ہوتی یہ دو مقصد ختم کرنے باقی تصویر جائے بزاتے خود یہ حرام نہیں رسول اللہ نے خود کہا کپڑے ملٹ کری ہوئی ہے نا بنی ہوئی ہے جاندار کی جائز ہے صحیح بخاری نہیں ٹھیک ہے بھئی آپ کو جواب مل گیا ہے مولانا کی طرف سے ٹھیک مل گیا